پی سی بی نے قوم کرکٹ ٹیم کے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کر دیا بابر آزم اور محمد رزوان اے کیٹگری میں بقرار سینٹرل کانٹریکٹ کی کیٹگریز میں اکھار پچھاڑ شاہین آفریدی کی تنزلی شاہین آفریدی اور نسیم شاہ اے کیٹگری سے بی کیٹگری میں چلے گئے شان مسود کی بی کیٹگری کپتانی سے مشروط ہے ساجد خان اور نومان علی بھی سینٹرل کانٹریکٹ میں شامل کر لیے گئے پیشاور میں ڈائپر اور ٹیشو فیکٹری میں لگی آگ انیس گھنٹے بعد بھی بے کابو آگ بجانے کے لیے ایک تالیس کاریاں اور ایک سو تیس سے زائد ہلکار بھی کم پڑ گئے متعدد فائر فائٹرز کی حالت غیر امارت مخدوش کسی بھی وقت گرنے کا خدشہ ریسکیو حکام کے مطابق آگ کو مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے تین اطراف سے فائر فائٹنگ جاری چار سدہ مردان اور نوشہرہ سے فائر ویکل اور فائر فائٹر بھی آپریشن میں شامل پاک فضائیہ کے ہلکار اور مشینری بھی آگ بجانے میں حصہ لے رہی ہے کیمیکلز کے سبب آگ بجانے میں مشکلات کا سامنا ترجمان ریسکیو کا کہنا ہے آگ پر ستر فیصد تک کابو پا لیا گیا جیکس کے لیے کسی کو حراسہ نہیں کیا جائے گا نون فائلر گاڑیاں اور جائدادیں نہیں خرید سکیں گے نون فائلر سے متعلق ہمیں قانونی قبر کی ضرورت ہے نون فائلر کے اسطلاحی ختم کر رہے ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹر میں گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کے ہمراہ پریس کانفرنس وزیر خزانہ کا کہنا تھا معیشت کی بہتری کے لیے ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے ڈیڑھ لاکھ حالی آسامیوں کو ختم کرنا ہے مگر یہ ایک دم نہیں ہو سکتا کوشش ہوگی کہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہو ہمیں پائیدار اور معاشی طرقے کے لیے درمیانے اور لمبے عرصے کے پروگرام دینا ہوں گے تمام ریٹنگ ایجنسیاں کہہ رہی ہیں پاکستان درست معاشی سمت پر گامزن ہے ورلڈ بینک پاکستان کو کرز نہیں گرانٹ دے گا امریکہ میں سعودی وزیر خزانہ سمیت دیگر ممالک سے باتشیت مصبت رہی تمام اداروں نے پاکستان کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی پاکستان میں مہنگائی کے شرح میں کمی آئی ہے ٹیکس ٹو جی ٹی پی نو سے دس فیصد نہیں چلے گا اسے تیرہ فیصد سے اوپر لے جانا ہے گورنر سٹیٹ بینک جمیل احمد کہتے ہیں ملک پر غیر ملک کے قرضے میں کمی ہوئی اس وقت تمام بینک ہمارے ساتھ تعاون کرنے کو تیار اب تمام عالمی ادارے قرض دینا چاہتے ہیں ہم اپنی شرائط پر قرض لیں گے انہوں نے کہا کہ اس سال غیر ملکی پاکستانیوں کی طرف سے ترسلات زر چونتیس ارب ڈالرز تک پہنچ جائیں گی بواد چوزری کے بھائی فیصل چوزری کو پی ٹی آئی لیگل ٹیم سے بازابتہ طور پر نکال دیا گیا فیصل چوزری نے پرانے اور ٹارنے پر بانی پی ٹی آئی کے نام سے درخواست جمع کروائی پی ٹی آئی کا دعوی بیریسٹر گوہا کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی درخواست لیگل ٹیم کی مشاورت کے بغیر جمع کروائی گئی یہ درخواست پرانے پاور اوف اٹارنے کو استعمال کرتے ہوئے جمع کروائی گئی شیخ وقاس اکرم نے کہا پی ٹی آئی لیڈرشپ فیصل چوزری معاملے پر سیکیٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑی ہے راو فسن نے فیصل چوزری کی لیگل ٹیم میں انٹری پی ٹی آئی میں درار ڈالنے کی منحوس کوشش قرار دے دی کہا ٹاؤٹ بھائی ایجنڈے پر پھر عمل پی رہا ہے فیصل چوزری کا بانی پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی فیصل چوزری کہتے ہیں سلمان اکرم راجہ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ ان کی بات کا جواب دوں بیریسٹر گوھر نے دباؤ میں آ کر میرے خلاف ٹویٹ کیا بانی پی ٹی آئی سے سچ بولنے کی سزا ملی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے دوران بتایا قیادت احتجاج کے لیے ڈی چاک نہیں پہنچی سب وزیراعلا کے پی پی پر تنقید کر رہے ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی ڈی چاک نہیں پہنچا زین قریشی پی ٹی آئی ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر کے حدث مصطفی کہا پی ٹی آئی کا حصہ تھا اور رہوں گا شوکوز نوٹیس کا آباز آفتہ طور پر جواب دے دیا قائد نون لیگ نواز شریف ایک روزہ قیام کے بعد دبائی سے لنڈن میں اپنی رہائشگاہ ایون فیلڈ پہنچ گئے مسلم لیگ نون برطانیہ کے عہدداروں کا والیہانہ استقبال کارکونوں نے پھولوں کی پتیاں نچاور کی نواز شریف کے لنڈن آمد پر پی ٹی آئی کارکونوں نے بھی احتجاج کیا کسی بھی ناخشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے میٹرپولیٹن پولیس کے افسران و اہلکار ایون فیلڈ کے باہر موجود رہے نواز شریف میڈیکل چیک اپ کے لیے کل امریکہ روانہ ہو جائیں گے یاہی آفریدی کے چیف جسٹس بنتے ہی بڑے فیصلے اٹھائیس اکتوبر کو سپریم کورٹ کا فل کورٹ آٹھ میمبر کو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا اجلاس طلب کر لیا ساتھ نویمبر کو انسیدادے دیشتگردی عدالت کی انتظامی ججز کا اجلاس بھی بھولا لیا چیف جسٹس یاہی آفریدی کا پہلا انتظامی حکم پریکٹیس این پروسیجر کمیٹی میں تبدیلی جسٹس منی بکتر دوبارہ کمیٹی میں شامل چیف جسٹس کمیٹی کے سربراہ جسٹس منصور رکن ہوں گے چیف جسٹس یاہی آفریدی سپریم جیڈیشل کاؤنسل کے چیرمن بن گئے چیف جسٹس یاہی آفریدی سے قبل سپریم جیڈیشل کاؤنسل کا حصہ نہیں تھے چیف جسٹس یاہی آفریدی کا سپریم کورٹ کی تمام عدالتوں کو لائف سٹریمنگ سرویس فرام کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ کے جد جسٹس محمد علی مزر کو ٹاسک دے دیا ذرائع کے مطابق لائف سٹریمنگ کے سرویس سائلین کے رضمندی کے ساتھ مشروط ہوگی سماعت میں رازداری بڑھتی جائے گی عدالت کی کاروائی تک دنیا بھر سے رسائی حاصل ہوگی خیبر پختونخواہ میں بیوراکریسی کی وسیع پیمانے پر اکھار پچھار اسسٹنٹ اور ایڈیشنل اسسٹنٹ کمیشنر سمیتے ایک درجن سے زیادہ افسران کے تبادلے اور تائیوناتیاں ایڈیشنل سیکریٹری ریلیف فلطاف حسین کو ڈیریکٹر ایک سائز انٹیکسیشن تائیونات کر دیا گیا محکمہ انتظامی امور نے افسران کے تبادلے اور تائیوناتیوں کا باقاعدہ اعلامیاں جاری کر دیا زیارتوں کی آر میں جانے والے پچاس ہزار سے زائد پاکستانیوں کے عراق میں غیر قانونی موجودگی کا انکشاف عراق میں پاکستانی سپارت کھانے کا ایف آئی ایکو انسانی سمگلرز کے خلاف کاروائی کے لیے خط عراق بھیجوانے والے مختلف ایجنز کے نام بھی شامل پی سی بی کا محمد رزوان کو ون ڈے اور ٹی ٹوئنٹی کا کپتان مقرر کرنے کا فیصلہ آل راؤنڈر سلمان علی آغا وائٹ بال ٹیم کے نائب کپتان ہوں گے عاقب جاوید کو چیف سیلیکٹر بنائے جانے کا امکان دورے آسٹریلیا اور سینٹرل کانٹریکٹ کے حوالے سے اسلامباد میں چپرسن پی سی بی موسین نقوی نے سیلیکشن کمیٹی محمد رزوان اور سلمان علی آغا سے ملاقات بھی کی موسین نقوی کی زیر سیدارت سیلیکشن کمیٹی اور مینجمنٹ کا اجلاس آج پھر ہوگا اجلاس کے بعد شیرمین پی سی بی پریس کانفرنس میں اہم فیصلوں کا اعلان کریں گے